ہم بات کریں گے کیسے شخص سے چترال سے تعلق ہے امریکہ میں مقیم ہے کچھ دن سے پاکستان آئے ہوئے ہیں جس طریقے سے وہ کام کرے فلاہی کاموں میں پیش پیش ہے آج ہم ان کی بات کریں گے کیسے ایک کامیاب کاروباری فرد بنے وہ اس پر بھی بات ہوگی کانوی کی فرست کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سپاک آف ہوپ میگر بچوں کی رہائش کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے خدمات کے اطلاعات میں امریکی صدر کی طرح سے بچوں کی سکولوں کی کامیر اور سیاہت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے اعتراف میں سرمایہ پاکستان کی جانب سے ہونے میڈل آف ایکسیلنس ایوارڈ سے نوازہ جا چکا ہے اتنے ایوارڈ جو انہوں نے سنبھال رکھے ہیں اس کے پر زائر ایک سوچ ہوتی ہے ایک مہنت ہوتی ہے ایک فلوسفی ہوتی ہے تو آج ہم انہیں سے بات کریں گے we have with us انمر امان صاحب جو کہ ساتھ موجل اسلام علیکم گوڈ مارنگ جی 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 چھوٹے ساتھ سال پہلے چھوٹے سال سے امریکہ گیا تھا کیا سوچ کے گئے تھے پڑھائی کے لیے گیا تھا جب وہاں جا کے دیکھا کہ کالیش کا فیز کچھ زیادہ ہی ہے اگر میں پورے اپنے چھوٹے سے گاؤں کو بھی پورا سیل کیا ہوتا تو ایک ایک کورٹر کا آپ کا فیز نہیں پی کیا ہوتا تو میں نے کام شروع کیا اور پھر میں نے سوچا مجھے کیا زندگی بر کام کرنا ہے یا مجھے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو میں اور مائی پیٹر ہاف نسرین تو ہم نے اپنے دونوں نے کام شروع کر کے اپنے تھوڑے پیسے بچائے ایک سال تک اور ایک سال میں پھر ہم نے اپنا بزنس شروع ہوگی کیا راز ہے سکسسس کا ایک سب سے ضروری ہے کہ ڈریم خواب دیکھنا خواب دیکھنا آپ خواب دیکھنا نہ چھوڑے اور جو کام کریں وہ پیشن سے کریں یہ دو بھر نو مہتر جو کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا کوئی بھی کام تو اس کام کو پیشن سے کریں اور لیکن خواب نہ بولیں یا دریم بک ورنگ دیم بک آپ دیمتی دیمی آپ خواب دیکھنا آپ سے بڑے پیشنے اترینٰی ایٹی پرسین لیکن سا راکے سر اور امریکہ بھی خواب اور ملک دیکھم کرنے کے لئے کچھ ڈیفرنٹ سوچنا پڑتا ہے نہیں وہاں پہ سغلات ہیں اپنے اپرچنٹیز یہ آنیا ہے کہ یہ ایک لئے ایک بار طور پر بیٹھا ہے میں بلسکتی ہوں اس لئے اس نے میرا اپنا چیترال سے ہی ہے ملتا ہے آپ کو دو سال سے لے دس سال تک وہ آپ کے پورے زندگی کو جو ہینا لے چلتا ہے وہاں چیترال کا ہے وہ چیترال کا ہے اور وہ ماؤنٹنز کا ہے پہاڑوں کے انسپیرنس نے آپ کو اپنے 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 فائدہ پہنچائیا کیونکہ جو کھان لوسی نیتی اور کیا کر سکتے ہیں اور اس سکس کے بعد آپ نے لوگوں کی مدد کرنے کا بھی سوچا میں چاہتی ہوں سپارک آف ہوب سے مطالق آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے کیسے سوچا آپ نے کیسے کام کرتا ہے سپارک آف ہوب ہے ایم آ کو فاؤنڈر اور میرے وائف ہے درائیویگ فورس بہائنڈ سپارک آف ہوب تو ایک تین ہم لوگ اپنے بیڈروم میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسا نورمل نوجوان سکرولنگ ڈاؤن اپ اڈ ڈاؤن ہونار فون یوٹیوب میں تو ایک ڈاکیمنٹری ہمیں نظر آئی ہیڈن شیم آف پاکستان بی بی سی ڈاکیمنٹری اور یہ بی بی سی ڈاکیمنٹری سٹریٹ چلڈرن پاکستان کے کتنے بچے سٹریٹ میں ہیں جو تعلیم کے بغیر ہیں یا وار چلڈرن ہیں یا یتیم یا مسکین ہیں یا ان کے پاس گھر نہیں ہے یا سنگل پیرنس تو بہت ڈسٹربنگ ڈاکیمنٹری تھا چالیس منٹ کر دیکھنے کے بعد آہة ہاہہیں یا ای sustainable میں کے پاس گوڑی سبھ رہے ہیں یا ہم ان کے لئے کچھ کریں لوگوڑ کر کے سو جائیں یا کچھ کریں ہم ان کے لئے تو یہ چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ چونکہ آپ لوگ ٹورزم انڈسٹری سے وابستہ بھی ہیں اور آپ چونکہ بیلونگ کی چترال آپ جس طرح واپس آتے ہیں جب جب آپ واپس ہیں آپ نے چترال کی ٹورزم پر کام کیا جنرلی بھی ہم دیکھتے ہیں چترال سے مطالق چترال اس میں زیرہ کلاش وادی بھی ہے اس میں اور جگہیں بھی ہیں بہت خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پر وہاں پر ہوتلنگ انڈسٹری میں بھی زیرہ آپ لوگ ہیں کس طرح سے آپ نے پی بیک کیا ہے چترال کو انٹورزم انڈسٹری اور میں نے نام بھی پتہ لگا لیا ہے بی جان یہ بی جان گیا یہ بھی وہ بھی بتائیں گے آپ جانتے ہیں کہ اگر توریسٹ دیسٹینیشن دیکھیں پاکستان میں سواد میں دو ملین سے زیادہ آپ کے توریسٹ جاتے ہیں ناران کالان اوور ٹو ملین جی بی کلکت بلدستان اوور ٹو ملین چترال ون ہندر تاؤزن یہ مقبل guercom چترال میں ابھی جو روڈ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے تو انشاءاللہ ان چیزوں ب much کام ہو بھی رہا ہے کام ہو بھی رہا ہے اور یہ جب کنکٹیوٹی سب وہ سیٹل ہو جائیں گے تو چترال will be the best place اور چترال میں بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ I really want to show rest of the world or rest of Pakistan the real چترال the چترال with poetry چترال with music چترال with religious tourism توریزم کلچر اور ہمارے پاس کلاش کلچر ہے ہمارے پاس کلاش کلچر ہے ہمارے پاس کلاش دنیا میں کئی نہیں ہے کئی نہیں ہے اور یہ اس کی کہانی میں آپ کو بتا ہوں برسغیر کے پارٹیشن سے پہلے بہت جگہوں میں کلاش ٹرائب تھے انڈیا میں بھی تھے افغانستان میں بھی تھے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی تھے لیکن کئی پہ بھی وہ ٹرائب سروائب نہیں کیے ایک سپivingök سر، دوچو کہ چترال 제가 가장 개ж Brazilian ایتنا دھیما، اتنا خوبصورت لہجا، ایک تو جگہ پیاری، اوپر سے لوگ پیارے اور وہاں پہ تو جتنا پوٹینشل ٹوریزمniejج suit اس بات کی کنیکٹیوٹی وز دمیسنگ لینک وہ ہو جائے تو پھر تو اس سے خوبصورت تک تیر جگہ کوئی ہوگی نہیں اگزیکلی کہاں سے آپ چترال میں میں چترال میں کریم آباد ویلی سے ہوں کاریم آباد ویلی سے ہوں which is about at 10,000 altitude پہ میرا وہ ریجنل گھر تھا چہاں پہ آکسیجن لیول بھی بہت تھن تو وہ آتمی کو تف بنائی دیتا ہے کوئی نیا پترال میں آپ لانچ کرنے والے ہوں چترال میں ہم لوگ نورت نیچرل کے نام سے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے انڈیجنس پودے ہیں جو پہاڑوں میں جڑی بوٹیاں ہیں انہی چیزوں کو ہم لوگ میرا پارٹنر اسرار کے ساتھ مل کے ہم لوگ مارکٹ میں لانے والے ہیں تو کتنے عرصے سے آپ ہیں؟ کتنا عرصے آپ رہیں گے پاکستان؟ ابھی چار دن اور ہیں جی صرف چار دن اور مرنام کہتا ہے کہ لیٹس کوڈو چترال لیٹس کوڈو چترال چلے چلے دوبارہ جب باقی گفتے ہیں چترال جائے کرتے ہیں وقت مختصتا تھا لیکن اچھا آپ سے بات کر کے اس طرح سے آپ چترال سے امریکہ گئے وہاں پہ کامیاب ہوئے واپس آئے ہیں اور پے بیک کرے آتے ہیں